اسلام علیکم ویلکم ڈو زریناز ایزی کوکنگ آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ چکن پلوک بہت اچھا بہت مزیدار اور بہت ایزی ریسیپی سے آپ پوری ریسیپی میں میرے ساتھ رہیے گا سٹیپ کو فولو کیجئے گا تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف کہ ہم نے اس کو کیسے اتنا مزیدار بنایا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ضرور سسکراب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بہل آگن تو تو پھر سجیے گا تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی بائٹ پلوک کی یہاں میں نے لیا ہے آدھا پو تیل جن کے ہاف کپ اور اس کے اندر میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون ہری مرشی سلو بلکل فلیم پر ڈالوں گی کیونکہ یہ ایک دم سے اڑے گی چلے اس کو ہم ایک منٹ کے لیے بھونتے ہیں اچھا اب ہم ڈالتے ہیں اس میں چکن یہ ہماری 750 گرام یعنی کہ تین پو ہماری چکن ہے ہم اس کا کلر اس میں چینج کر لیں گے اچھا لازٹن جب میں نے ریسیپی بنائی تھی مصور پلوکی مجھے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ نے اس پر پیاز استعمال نہیں کیا پھر بھی ریسیپی اچھی بنائی تو میں بلکل کسی بھی اپنے چاول کی ریسیپی میں پیاز استعمال نہیں کرتی ہوں کیونکہ اس کی نیڈ نہیں ہے اگر آپ کو چاہیے تو اینڈ پر آپ اس کو برون کر کے ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاولوں میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر آپ یخنی بغیرہ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ یخنی میں ثابت پیاز ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کا صرف ٹیسٹ آئے گا اس کو ہم نے بلکل وائٹ کر لینا ہے تاکہ ہماری تھوڑی سی چکن جو ہے وہ گل جائے دیکھیں ابھی دو مینٹ ہوئے ہم نے اس کا بلکل چکن کے اندر پانی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو اس کی چکن کی گوشت کی سمیل ہے وہ نہ آئے دو سے تین منٹ تک ہم اس کو اور اس کے تیل کے اندر بھونیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیتے ہیں کم سے ڈیڑھ ٹیبل سپون جو ہے میں نے لہسن ادرا کا پیسٹ لیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ڈال دیتی ہوں تاکہ وہ بھی اچھی طرح اس کے ساتھ بھون جائے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں جب چکن کے اندر یہ جذب ہوں گی تو دونوں کو بہت اچھا ٹیسٹ جو چکن کے اندر آئے گا اس کو بھی ہم اس کے ساتھ دو منٹ تک بھون لیتے ہیں بہت ایزی ریسیپی ہے فالو کیجئے گا آپ نے پہلے بھی میری جتنے بھی پلوکی ریسیپیز ہیں آپ نے بہت پسند کی اس کے لئے بہت شکریہ اس کو بھی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو کوئی نئی چیز ہی ملے گی اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو میری ریسیپی ایسی لگی ہے اچھا اس کے ساتھ ہی دیکھئے میں نے کچھ یہاں پہ لیا ہے مسالے ون ٹیسپون میں نے زیرا لیا ہے تھوڑی سی میں نے لانگ لیا ہے تھوڑا سا ہی ساتھ میں میں نے کالی میٹری ثابت لیا ہے دو میں نے بادیاں کے پھول لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے دو داچینی کے ٹکڑے ہیں اور دو سے تین چھوڑے چھوڑے یہ پیس جو ہے یہ ہے تیز پات کے ہم اس کو بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں چولہ سلو کر دیتے ہیں تھوڑا سا اب ہمیں بہت زیادہ ہائی فلیم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو گوش کا پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اب ہم اس کو ہلکا سا بھونتے ہیں دو تین منٹ تک ہم بھونتے ہیں ہمارے گرم مسالے کے ساتھ یہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا اچھا یہاں میں نے لیا تھے دو آلو آلو ایسے پلاو میں ڈالتا نہیں ہے لیکن میرے گھر والے آلو بہت پسند کرتے ہیں مسلیس میں آلو ڈال رہی ہوں دو میں آلو لے رہی ہوں اگر آپ کے بچے بھی پسند کرتے ہیں آلو تو آپ ضرور ڈال لیے اس سے اس کا چکن کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا اس کو بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی پکا لیتے ہیں تاکہ آلو اور چکن ایک ساتھ ہی گل جائے اس کو تھوڑا سا ہم ٹائم دے گے گلنے کے لیے اس کے ساتھ دیکھیں میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون نمک ابھی یہ جو میں نمک لے رہی ہوں یہ میں صرف چکن کے حساب سے لے رہی ہوں جب ہم لوگ اس میں چاول ڈالیں گے تو پھر ہم چاول کا نمک اس میں اچھی طرح اچھا ایک کمنٹس آیا تھا کہ آپ کا جو سالٹ ہے یہ پنک کلر کا کیوں ہے تو میں یہ لہور ہی نمک ہے میں پنک سالٹ ہی یوز کرتی ہوں اس لئے یہ پنک ہے دھنیا اور سانف کا پوڈر ہے یہ 1.5 ٹیبل سپون ہے یہ گیس میں جائے گا سانف کا اور اس کے دھنیا کی بہت اچھی خوشبو اس میں آتی ہے اور اس کا فلیور جب یہاں پکتا ہے اس کے ساتھ تو بہت اچھا اس کا فلیور ہوتا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں مسالے ہمارے اچھے سے بھوننا شروع ہو گئے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں صرف ایک گلاس پانی جس سے ہم نے چکن کو گلانا ہے اور ہمارے آلو کو گلانا ہے ہمارے آلو ہمارے آلو بھون رہی ہے لیکن ابھی اس میں پانی کی ضرور تھی ہم نے ایک گلاس پانی ڈالیا تو اس کو ہم دھگ دیتے ہیں تاکہ ہماری چکن اور ہمارا آلو ہے یہ گل جائیں یہاں میں نے آدھا پہو دہی لیا ہے یہ اس میں جائے گا ابھی چکن اور آلو ہمارے گل چکے ہیں اس کو ہم گھوما لیتے اچھی طرح اب اس کو اتنا بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہم نے آدھا کلو یعنی کہ دو کپ ہم نے لیا ہے چاول اس کے ساتھ میں دھائی کپ اس میں ڈال رہی ہوں پانی کے اس کی میرمنٹ یہ بلکل ایکیوریٹ ہے چلے یہ دیکھیں جو میں نے چاول بھی گوئے تھے اس کا میں نے پانی اتار لیا ہے پانی اس کا ڈرین ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گے جو میں نے یہ ہاف کیجی چاول لیا تھے ٹھیک ہے چلے یہ گئے اس میں چلے یہ دیکھیں اب ہمارے کچھ خاص مسالے ہیں جو اس کے پلو کے اندر اور زیادہ جان ڈال دیں گے یہ ہم نے لیا ہے 1 ٹی سپون جائی فیل جائی وانتری کا پاورڈر یہ ہم نے وائٹ پیپر لیا ہے اور یہ ہم نے بلیک پیپر لیا ہے یہ 1 ٹی سپون ہے یہ بھی 1 ٹی سپون ہے اور یہ بھی 1 ٹی سپون ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چھ پانی کے لیے میں نے آپ سے بات کی تھی پہلے بھی کہ جب آپ 1 کلو چاول لیتے ہیں یعنی اگر آپ چار گلاس چاول لیتے ہیں تو اس میں آپ کا جو پانی ڈالے گا وہ ڈالے گا پانچ گلاس یعنی کہ سوا کا حساب ہوتا ہے اگر آپ ڈبل پانی ڈالیں گے تو آپ کی جو چاول ہے وہ کھلے کھلے نہیں رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے تو یہی ایک وجہ جب ہم ڈبل پانی ڈال دے تے تو چاول جو ہے ہمارے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں اگر آپ پانی کی میرمنٹ صحیح رکھیں گے اور آئل کی صحیح رکھیں گے جیسے آئل بھی جو ایک کلو میں ایک پاہ کا حساب ہمیشہ رکھیں پھر جیسے جیسے آپ چاول آپ کے بڑھتے جاتے ہیں اسی حساب سے آپ اس کو ایڈیشن کرتے جائے اپنے مسالوں کی اور اپنے آئل کی ایک پاہ ہی تیل کا حساب ہے اور ایک پاہ ہی جو اس میں جو ہے ٹماتر کا حساب ہے سپائسیز آپ کے اپنی مرضی سے اگر آپ کام زیادہ کھاتے ہیں جیسے آپ کھاتے ہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہمیں انتظار کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو ہم نے اس میں کچھ اور بھی مسالے ڈال دے پھر وہ ڈال چاہیں دیکھیں پانی اس کا جو ہے وہ بلکل تھوڑا سا رہ گیا اب ہم نے اس میں چاولوں کے حساب کا نمک نہیں ڈالا تھا تو ایک چمچ ہم چاولوں کے لئے بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ڈالتے ہیں دھنیا اور پودینہ اس سب اندر مٹس ہو جائے گا بھی تھوڑی دیر میں اور ساتھ ہی ہم ڈال دیتے ہیں ہری مرچی دو دو کر کے ڈال دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں اچھی طرح سے مکس پانی اس کا ختم ہو گیا اب ہم اس کو دم پہ رکھتے ہیں میں اس کو ہٹا رہی ہوں چولے سے اور میں اس کو رکھ رہی ہوں دم پہ میری شروع سے عادت میں ہمیشہ طوے پہ دم رکھتی ہوں آپ کو جیسے سے ہی رکھتا ہو آپ ایسے دم کر سکتے ہیں تو چلے اس کو کامل سے ہم پندرہ منٹ کے لئے دم کرتے ہیں تو پھر ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد چلے پندرہ منٹ ہو گئے اس کو دم کیے ہوئے ہٹاتے ہم اپنا دم اور دیکھئے آپ بہت خوبصورت کھلے کھلے سے چاول بلکل الگ لگ سے تو چلے ہم آپ کو ڈی شورٹ کر کے بتاتے ہیں جی تو ریڈی ہے ہمارا وائٹ چکن پلاؤ ہمیشہ کی طرح بہت مزے دار زبردست بنا ہے میں بولتی ہوں کہ جو ریسیپی میں چاولوں کی کوئی سی بھی دیتی ہیں پلاؤ کی یا بریانی کی وہ سب سے الگ ہے آپ بھی ٹیسٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگتی ہے مجھے کمنٹس میں انتظار رہے گا اور آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو اور ایسی بھی میری اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ ایک اچھی سی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ